میں آپ لوگ کو کھلا چینلج کرنی ہوں جیسے ہی آپ لوگ یہ سیرم اپنے بالوں میں اپلائی کریں گے نا تو بلیب می آپ لوگ ریزلٹ دیکھ کر چونک جائیں گے کہ کاش کہ یہ سیرم ہمیں پہلے پتا ہوتا السلام علیکم جی کیسے ہیں آپ لوگ اللہ تعالیٰ آپ لوگ کو بہت پرسکون خوشیاں اور کامیابی دے اور دینے کی توفیق دے جلدی سے لائک کرنے ساتھ ہی سبسکرائب کر دیجئے گا اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے گا تاکہ زبردست ویڈیو کا نوٹفکیشن سب سے پہلے میری پیاری سی یوٹیوب فیملی کے پاس آئے آپ لوگ چاہتے ہیں آپ کے بال جو ہیں وہ بہت خوبصورت ہوں اور آپ لوگ ایزلی ہر ریم ڈی یوز کر سکیں جو اوئل میں نے بنانا بتایا ہے آپ لوگ وہ بھی ٹرائی کر سکیں تو اس طرح کا چھوٹا سا ایک گارڈن اپنے گھر میں لگا لیں صرف ایک روٹ لگائیں دیروں ایلو ویرہ خود بخود ہی ہوتی جائیں گی جیسے کہ آپ کو نظر آ رہی ہیں اس لئے سب سے پہلے ہم لوگ لیتے ہیں فریش ایلو ویرہ ایلو ویرہ کی اندر میں ایک ایسی چیز ڈالوں گی کہ جب اس کے ریزلٹ اتنے کمال کے ہوں گے لیکن اگر آپ لوگ جو تھرڈ چیز اس کے اندر میں ڈالوں گی اگر وہ ڈال لینا اگر آپ کے تین سو بال ہیں تو بھئی چھے سو بال ہونا سٹارٹ ہو جائیں گے اتنے زبردست کمال کے ریزلٹ آپ کو دینے والا رہی ہوں کہ آپ لوگ خود دیکھ کر حیران رہ جائیں گے چلیں جی چلتے ہیں ویڈیو کی طرف سب سے پہلے بہت ہی آسان طریقہ آپ کو بتانے لگی ہوں آپ لوگوں نے لینے ہے بیری کی پتے جو کہ آپ کو ایزیلی مل ہی جائیں گے کہیں نہ کہیں سے ڈونڈ لی جیگا آس پاس کہیں نہ کہیں درخت آپ کو نظر آ جائے گا وہاں سے آپ لوگ نے فریش الو ویرا کے نہیں بیری کے پتے لینے ہیں جو بیر ہم لوگ کھاتے ہیں فار اگزیمپل آپ کے پاس بیری کے پتے نہیں ہیں تب آپ لوگ اس کی جگہ کیا استعمال کر سکتے ہیں تب آپ لوگ استعمال کر سکتے ہیں کری لیز کری کے پتے اس کے اندر استعمال کر سکتے ہیں اس کا پاورڈر بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن بیری کے پتوں کو آپ کا دو میرے ایم ڈی بتانے لگی ہوں ایک تو جو آج ہم نے سیرم بنانا ہے سیکیڈ اگر آپ لوگ بیری کے پتوں کو ایک جگ پانی کے اندر تقریباً تین موٹھی آپ لوگ نے پتے لینے ہیں ایک جگ پانی کے اندر آپ لوگ نے ان کو کرنا ہے جی بوائل آپ لوگ نے اتنا بوائل کرنا ہے کہ جو ہاف ایک پورا جگ آپ لوگ نے پانی کا رکھا تھا مطلب کوئی چار گلاس رکھے تھے تو دو گلاس رہ جائیں اتنا آپ لوگ نے ان بیری کے پتوں کو پکانا ہے آپ لوگ نے جب اس کے بعد کیا کرنا ہے اس ان بیری کے پتوں سے اپنے والوں کو ووش کرنا ہے مطلب کہ اپنے بالوں کو دھونا ہے ان بیری کے پتوں کے پانی سے آپ لوگ ریزلٹ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے ویک میں تین مرتبہ یہ عمل کر کے دیکھ لیں آپ لوگ خود ہی دیکھ لیں گے کہ بھئی یہ تو کمال ہو گیا اتنی اچھے ریزلٹ بالوں کی گروتھ اتنی کمال کی ہو جائے گی بالوں کی چمک بڑھ جائے گی بال سلکی ہو جائے گے اتنی اچھے اچھے ریزلٹ ہیں آپ لوگ خود سوچیں آج جو ہم لوگ سیرم بنانے لگے ہیں اس کے اندر یہ بیری کے پتے کتنا کمال کا جو ہے وہ ورک کریں گے سب سے پہلے آپ لوگ نے اچھے طریقے سے ایک ایک پتے کو جو ہے وہ ٹہنی سے الگ کر لینا ہے اس کے بعد میں آپ لوگ کو دکھاتی ہوں کہ آپ لوگ نے کرنا کیا ہے یہ ہم لوگ بیری کے پتے جو ہے وہ اس کے اندر کیوں ڈالنے لگے ہیں تاکہ ہمارے بالوں کی اگر گروتھ نہیں ہو رہی تو ان کی گروتھ جو ہے وہ بہت اچھی ہو جائے سیکنڈ اگر ہمارے بال جو ہے وہ بہت ہیر فار ہوتا ہے بال بہت زیادہ گرتے ہیں تب بھی آپ کی جو ہیر فار بال گرتے جو ہیں وہ بند ہو جائیں گے سیکنڈ اگر آپ کے بال جو ہیں وہ بہت روکھے پیکے ہیں تب جی کیا ہوگا آپ کے بال اچھے طریقے سے زبردست شائنی سلکی اور گھنے ہونا سٹارٹ ہو جائیں گے کتنے کمال کے ریزرٹ دیں گا یہ بیری کے صرف اتنے سے پتے یہاں پر جی صرف ہمیں چاہیے ایک مکھی بیری کے پتے اب آپ لوگ نے جی دو چیزیں اور لینی ہے ابھی جو آپ کو ویڈیو میں نظر آ رہی ہے لیکن لینی کیسے ہیں وہ بھی آپ کو اچھے طریقے سے میں بتا دیتی ہوں کہ آپ لوگ نے ان کو ایڈ کیسے کرنا ہے یہاں پر جی آپ لوگوں نے لینے ہیں فریش میں نے ایلو ویرا لی ہے جو کہ آپ کے سامنے میں نے اتار کی لے گی آئی ہوں آپ لوگوں نے تقریباً ایک بڑا لیف جو ہے وہ اس کے اندر ایڈ کر لینے ہیں ہم لوگوں نے اچھے طریقے سے اس کا اندر والا پلک جو ہے وہ نکال لینے ہیں جی آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے ہمیں چاہیے اس کا سارا اندر والا پارٹ لیکن آپ لوگوں کو یہاں پر بڑی ہی کمال کی بڑی ہی زبردست ٹپ دینے لگی ہوں آپ لوگوں نے یہ بلکل بھی نہیں کرنا کہ آپ لوگوں نے اس کی اندر والی جو ہمیں گودہ اس کا جو اندر سے جو اس کی اصل چیز چاہیے تھے وہ نکال کے ان لیف کو پھینک نہیں دینا یہ ہمارے کس کام آئیں گے میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں بھئی آپ لوگوں نے اس کو اپنی گردن پہ اپنے ہاتھوں پہ اپنے پاؤں پہ اس طریقے سے مساج کرنا ہے آپ لوگ ریزرٹ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے اگر سمپل آپ لوگ ڈیلی اس طرح مساج کرنے اپنے ہاتھوں کا اپنے چہرے کا یا پاؤں کا یا گردن کا یا جہاں پر بھی آپ کو لگتا ہے بہت زیادہ کھردے سے عجیب سخت یا شائن نہیں ہے تو آپ لوگ خود دیکھ کر حیران رہ جائیں گے کچھ ہی دنوں میں اتنے شائنی اتنے کمال کے آپ کے ہینڈ ہو جائیں گے یہ خود چیک کر لیں ابھی میں نے کچھ ہی منٹس اس کا مساج کیا ہے اتنے زبردست ہینڈ جو ہے وہ ہونے سٹارٹ ہو گئے ہیں تو بھئی آپ لوگ خود سوچیں جب ہم لوگ بالوں میں ان کی اندر والی چیز لگائیں گے تو بالوں پر کیسے شاندار رزلٹ آنے والے ہیں لیکن یہ ویڈیو یہاں تک آگے ہیں تو ویڈیو کا انڈ بلکل بھی سکیپ مت کیجئے گا کیونکہ ویڈیو کے انڈ پر جو آپ کو ٹپس دینے لگی ہوں وہ تو آپ کے بالوں کی جان ہے جان اس لئے ان کو بلکل بھی لگانا کیسے ہے اتارنا کیسے ہے یہ ساری چیزیں آپ کو میں اسی ویڈیو میں بتاؤں گی اس لئے ویڈیو کو انڈ تک دیکھئے گا یہاں پر جی ہم لوگ پہلے اچھے طریقے سے اس کا سارا پلم جو ہے وہ باہر نکال لیتے ہیں پھر ہم لوگوں نے یہ دو چیزیں اگر آپ لوگ ایڈ کر کے لگا لیتے ہیں تو بہت کمال کے رزلٹ ہیں بہت زبردست اگر آپ کے بال دو سو ہیں تو چار سو ہونا سٹارٹ ہو جائیں گے لیکن بھئی جو تھرڈ چیز اس کے اندر میں ایڈ کروں گی اگر آپ لوگوں نے وہ ایڈ کر لے تو بھئی آپ کے بال اگر دو سو ہیں تو چھ سو ہونا سٹارٹ ہو جائیں گے کیونکہ اس کے رزلٹ ہی بہت کمال کے ہیں وہ ہے جی ادرک ہمیں چاہیے یہاں پر ادرک کا جوس آپ لوگوں نے جی کیا کرنا ہے یہاں پر جتنا ٹکڑا میں نے لیا ہے ادرک کا وہ آپ لوگوں نے اتنا ہی لینا ہے ادرک سے ہوگا کیا جب ادرک کا پانی آپ لوگ اپنی روٹس میں بالوں کی روٹس میں لگائیں گے تو اس سے جو سرکل رو موشن ہے وہ بہت تیز ہوگی جب سرکل رو موشن جو ہے وہ بلڈ کی بہت تیز ہوگی تو ایٹومیٹکلی آپ کے جو بال ہیں وہ بہت اچھے طریقے سے گروت کریں گے ہے نا کمال کا لیکن جب آپ لوگ ان دو چیزوں کے ساتھ اس تھرڈ چیز کو ملائیں گے تو ریزلٹ دیکھ کر آپ لوگ واقعی میں چونک جائیں گے کہ کاش کہ یہ سیرم میں پہلے پتہ ہوتا یہاں پر جی یہ بتاتی چلوں پہلے آپ لوگ نے اچھے طریقے سے ووش کر لینا ہے پتوں کو تاکہ کوئی بھی مٹی بغیرہ اس کے ساتھ نہ لگی ہوئی ہو پھر اس کے بعد آپ لوگ نے اس کے اندر ایڈ کرنا ہے تاکہ اچھے ریزلٹ جو ہیں وہ کمال کے آپ کو ریزلٹ ملیں اب جی ذرا ہور سے دیکھ لیجے گا کہ ہم لوگ کرنے کیا لگے ہیں اب آپ لوگ نے تینوں چیزوں کو تھوڑے سے پانی آپ لوگ نے ڈالنا ہے اس کے اندر ان کو گرینڈ کر لیجے گا اگر تو ویسے ہی گرینڈ ہو جائیں تو زبردست ہے یہاں پر میں چھلنی کرنی ہوں لیکن آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی چھلنی کرنے کی کیونکہ مجھے لگ رہا تھا یہ تھوڑا موٹا رہ گیا ہے آپ لوگ نے بلکل بری کرنا ہے کہ چھلنی پڑنے کی آپ کو ضرورت نہ پڑے پھر بھی اگر کوئی لمز رہ جائیں تو بھئی چھلنی کر لیجیگا کیونکہ ہمیں اس کا اصل سیرم چاہیے جو کہ ہم لوگ نے اپنے بالوں کی روٹس میں اپنے بالوں پر لگانا ہے یہاں پر یہ بھی بتاتی چلوں اگر تو آپ لوگ نے اس کو چھے گھنٹے کے لیے لگانا ہے تب آپ لوگ اس کے اندر ایک چمچ جو اوئل میں نے آپ کو بنانا بتایا ہوا ہے آپ لوگ وہ ڈال لیں یا آپ لوگ کوکونٹ اوئل بھی اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ لوگ نہیں اوئل لگانا چاہتے ہیں تو آپ لوگ صرف دو گھنٹے کے لیے لگانا چاہتے ہیں تو آپ لوگ نے صرف یہ سیرم اپلائی کرنا ہے جو کہ ابھی میں آپ کو اپلائی کرنا بتاؤں گی اتنا کمال کا اتنا زبردست یہ سیرم ہے کہ آپ کے بالوں کی زندگی ہی بدگر کے رکھ دے گا وہ لوگ اکثر مجھے بہت کمینٹ آ رہے ہیں تو بھئی ان سب کمینٹ کا یہ جواب ہے جو کہتے ہیں ہمارے باہر بہت زیادہ روکھے پیکے ہیں بالوں کی گروت نہیں ہو رہی باہر بہت زیادہ گر رہے ہیں تو بھئی یہ مست ٹرائی کی جگہ بہت کمال کا ہے یہ ہم پر جی وہ اوئل جو میں نے آپ کو بنانا سکھایا تھا یہ بچی چھوٹی سی لیکن اس کے بال چیک کریں ابھی کچھ ہی دن ہوئے اس کو وہ اوئل لگاتے ہوئے بال اتنے اس کے روکھے پیکے تھے ماشاءاللہ خود چیک کرنے ریزلٹ کتنے کمال کے ہوتے جا رہے ہیں میں نے ان کو کر لیا تھا اچھے طریقے سے واش واش کرنے کے بعد اب ہم لوگ یہ سینم جو ہے پورے دو گھنٹے کے لیے اس کے بالوں کے اوپر اپلائی کریں گے اپلائی کیسے کرنا ہے ابھی آپ کو بتاتی ہوں صرف آپ لوگوں نے روٹس میں لگانا ہے تھینکی سومجی روٹس میں لگانے کے بعد دو گھنٹے بعد آپ لوگوں نے بالوں کو دھولینا ہے اچھے طریقے سے پھر ریزلٹ آپ لوگ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیجئے گا اتنے اچھے ریزلٹ کہ آپ لوگ خود دیکھ کر چونک جائیں گے تھینکی سومجی ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے کے لیے لائک کرنے کے لیے شیئر کرنے کے لیے مجھے اپنی دعا میں ضرور یاد رکھے گا اور مجھے کومنٹ کر کے بتائیے گا کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی اور اتنے زبردر اتنے کمال کے ریزلٹ لینے کے بعد مجھے آگے کومنٹ ضرور کرنا ہے کہ یہ آپ کو سیرم جو ہے وہ بالوں کے لیے کیسا رہا یہ دیکھنے جی جس طرح میں روش میں لگا رہی ہوں ویسے ہی لگائے گا بال آپ کے انشاءاللہ ایسے ہو جائیں گے اللہ حافظ دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ